بھارتیہ جنتہ پارٹی کے اندر کی جو سرکار ہے اب کیسے اس آنزولن کو کمزور کیا جائے اس کے لئے انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کی جمعباریاں لگائی کہ آپ جاؤ اور جا کر کے کسان کو سمجھاؤ کسان کو سمجھانے کے نام پہ کیسے لوگوں میں بیواد کھڑا ہو اس کو لے کر کے انہوں نے ایک نئی یوزنا بنا دی اب اپنے ایم پیز کو اپنے منسٹرز کو اپنے ایم ایل ایل ایس کو جاتیف انسٹرز ان کو ان کے منتریوں کو انہوں نے کہا کہ آپ گاؤں میں جاؤ اور لوگوں کو سمجھاؤ کس کانون کا کیا فائدہ ہے اگر کوئی فائدہ کانون کا ہوتا تو پھر کسان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی کسان آندولن کرتا ہی نہیں یہ تو کیسے لوگ بٹے کیسے بیواد ہو کیونکہ گاؤں میں آج کی ڈیٹ میں گاؤں نہیں شہر اور قسموں میں بھی بھاشپا کے خلاق بہت بڑا اکروش ہے لوگوں میں یہ آندولن آج کیول کسان کا نہیں ہے یہ آندولن تو انتراشتی ہے آج ویپاری بھی ساندولن سے جڑا ہوا ہے آج کرمچاری بھی ساندولن سے جڑا ہوا ہے آج مزدور جو ہے وہ بھی ساندولن کا ایک بڑا حصہ ہے صرف چند گھرانے ہیں جو ساندولن کو کمجور کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں لوگوں میں بیواد پیدا کرنا چاہتے ہیں بھاشپا کے نیتی رہی ہے ہمیشہ سے آر ایس ایس کیونکہ بھاشپا جو ہے اس کو آر ایس ایس چلا دیں آر ایس ایس اس کو اپنی طرف سے ازندہ دیتی ہے اور بی جے پی پھر اس ازندے پہ کام کرتی ہے ان کا ازندہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جب کبھی بھی کہیں کوئی آندولن ہوا ہے انہوں نے اس آندولن کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو آپس میں لڑایا شیول وار کرانے کا کام کیا اس میں بھی کوشش کری تھی 26 جنوری کو کری 27 کو کری 28 کو کری لیکن کہیں کامیاب نہیں ہو پائے اب نیا ایک طریقہ نکال کر کے لے کے آئے ہیں کہ اس سے بھی کوئی بیواد کھڑا ہو جائے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بیواد کھڑا نہیں ہوگا اس سے کسان اور زیادہ سنکھت ہوگا سرکار کے خلاف اور زیادہ بڑا اکروش پیدا ہوگا اور جو بھاجپا کی سوچ ہے بھاجپا اس میں کامیاب نہیں ہو سکے میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ دیش کے پردان منتری جی کو اس پہ پونر ویچار کرنا چاہیے دیش کو برباد کرنے کی وجہ ہے دیش کو کمزور کرنے کی وجہ ہے دیش کو کاکتور بنانا چاہیے اس دیش میں دو ہی لوگ ہیں جو اس دیش کو آب تک بچا کر کے رکھیں یا تو کسان ہے اور یا جوان ہے جوان جو ہے وہ اس کسان کا بیٹا ہی ہے آج ہمارے چاروں طرف جتنی بھی سیمائیں ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی دوسرے ملک ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس دیش کو کمزور کرنے چاہتے ہیں لیکن ہمارا جوان جو ہے ان سیماؤں کی پیرہ داری کر کے ان کی اس گسپیٹ کو سفل نہیں ہونے دیتے ہیں کامیار نہیں ہونے دیتے ہیں اور کسان جو ہے اس نے اس لوگ ڈاؤن میں بھی اس دیش کو آتم ڈیڑھر بنانے کا کام کیا ہے اگر کسان اس لوگ ڈاؤن میں مہنت نہ کرتا تو دیش کے آج آرثک ستیتی اور کسان کی ہوتے ہیں آج بھی آرثک روپ سے اگر ہم بزبوت ہیں تو کسان کی وجہ سے یہ اس کسان کو مارنا چاہتے ہیں جتنا یہ دبانے کی کوشش کریں گے اس کو کمجور کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کاملہ میں کیوں ہیلیکپٹر لیکھر کے گیا ہے اگر یہ کانون سے ہوتا ہے پھر کاملہ میں ہلیکپٹر ہوترتا ہے مکھے منتری اگفاروں میں سٹیٹمنٹ دیتا ہے وہی سارو جانی کاری کرم کرنا پردیش میں اس سے اس کو پتا لگ جائے گا تو انہوں نے کانون سے ہی بنایا ہے گلت بنائے ہیں امبارہ میں ایک سارو جانی کاری کرم میں گیا تھا کاری کرم بیچ میں چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا کیملا میں اوپر سے بھوم کر کے چلا گیا نیچے تو نہیں اتر پائے ہیں آج کوئی امیل ہے ان کا کوئی منسٹر کوئی امپی کوئی آ سکتا ہے گاہوں میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اس قسم کی عمت جھوٹا پائے کہ وہ کسانوں کے آکروش کو جا کر کے شانت کرے یا ان سے بات کر سکے آج لوگ بہت غصے میں ہیں بریانہ کے سیٹڑوں گاؤں میں ایسے پوسٹر لگا دیئے گئے بی جے پی اور جے جے پی کے نتاؤں کا گاؤں میں کچھ نہ منائے اور ان سے کس طرح کی گھٹنا ہو سکتی ہے ایون یہاں تک کہ ملے کا گاؤں میں جس گاؤں میں پردان منتری نریندر موتی نے ریلی کری بیدان سبا میں وہیں اس سے پہلے کرشی منتری نریندر تومر نے ریلی کری اس گاؤں میں بھی بڑے بڑے پوسٹر لگا دیئے ہیں اس کو لے کر کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے سینکڑوں آپ نے کم بتائے یہ ہزاروں گاؤں کا فیصلہ ہے جین جلے میں ہر گاؤں کا فیصلہ ہے آج سرسا میں بھی انیکوں گاؤں ہیں میرے خیال یہاں بھی سینکڑوں کی سنکھا پار ہوگی مجھے آج ہی کسی نے فون کر کے بتایا تھا کہ مہدو شنگانہ گاؤں میں بھی بڑے لگیا ہے ابھی میں ایک گاؤں میں جا رہا ہوں وہاں پہ بہت بڑی سنکھا میں لوگ جوائن کریں گے پارٹی یہ آپ کا دنور جو گاؤں ہے جن لوگوں نے کبھی ہماری پارٹی کو vote نہیں دیا تھا آج وہ سارے جوائن کریں گے اور دنور میں بھی بڑے لگے گا کہ کوئی JJP, BJP سرکار سے جڑا وویک تیچھے وہ کوئی بھی ہے وہ گاؤں میں جا کر کے سبا نہیں کرسکے گا وہ گاؤں میں انٹری نہیں کرسکے گا لوگوں نے تو یہاں تک فیصلے کر لئے board تو چھوٹی بات ہے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم شادی کا card نہیں دینے اب لوگوں نے یہ بھی فیصلے کر لیا کہ اگر کہیں دکھ میں بھی آئیں گے تو ہم اس سے بات نہیں کریں گے اگر کوئی چلا گیا کسی کے جا کے بیٹھ گیا تو لوگوں نے پیٹ فوڑ لینی ہو اس کی طرح بات بھی نہیں کرنی ہے کیونکہ کام انہوں نے ایسا کیا ہے ہرینا کرسی پردھان پردیش ہے یہاں آج کی ڈیٹ میں یہ حالت ہے کسان کے کہ جہاں اس کالے کانون کو لے کر کیا اندولن کر رہے ہیں وہیں ہمارے یہاں دو ہفتے میں ایک ہفتہ نیر کا پانی چلتا ہے جبکہ دو ہفتے پانی چلنا چیئے اور دو ہفتے بند رہنے چیئے آج پینے کے پانی کی بھی لوگوں کے سامنے قلت ہے یہ تو اس مہینے میں ہے مہی اور جن کے مہینے میں کیا حالت ہوگی مجھے لگتا ہے پشوں کے پینے کا پانی بھی نہیں بچے گا تو کسان کا اکروس تو بڑھتا جا رہا ہے فسل کے دام نہیں ہیں فسل کون کھری دے گا لوگوں میں اس بات کو لے کر کچنتائے ڈر ہیں یہ کہتے ہیں ہمیں میں اس بھی ختم نہیں کریں گے لاغو رہی نہیں آج پردان منتری کا بیان آتا ہے کہ ہم منرگا والے کو بھی منرگا نہیں یہ جو گریب آدمی جو ہے جو مزدوری کرتا ہے چاہے وہ منرگا کا ہے چاہے وہ کسی کا بھی ہے جس کو ڈیپو پہ سستا آناز ملتا ہے پچپن کلو ملتا ہے مہینے کا اس کو بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھی ہم اگلی باری سے آپ کو آناز نہیں دیں گے ہم یہ ڈیپو بند کریں گے اور آپ کے کھاتے میں سیدھا پیسہ ڈالیں گے سیدھا پیسہ کھاتے میں ڈالنے کا مطلب میں امیس پی ختم کرنا ہے اگر امیس پی ختم ہوگی تو پھر کسان تو کہیں کا بھی نہیں بچے گا اس لئے تو گریب کو بھی مارنے کی حجنا بڑا چکے ہیں کمجور گریب جو مزدور ہے وہ بھی کہیں ہیں کل کو اپنے بچوں کو اچھے سکولوں میں ایجوکیشن نہ دلاس گے گریب آدمی اچھے ڈنسے اپنا پیٹنا بڑس گئے اس کو بھی مارنے کا تیکہ رکھ گئے کندریہ کرشی منتری نے آج کہ ڈیڑ کرنے سے کوئی خون واپس نہیں ہو سکتا بیڑ نے تو اس دیش کو اجادی دلائی تھی کہندریہ کرشی منتری مجھے لگتا ہے آر ایسس کے دفتر سے بار نہیں نکلا بھی تک ہے ابھی بھی کہیں وہیں بیٹھ کر کے ان سب باتوں کی یوزنا بناتا ہے اگر یہ غلط ہے بھی یہ کندریہ کرشی منتری کو تو اریانہ کا اور پنجاب کا دورہ کر کے دکھا دے اس کو پتہ لگ جائے گا کہ بیڑ کیا چیز ہوتی ہے اس بیڑ نے ہی ان لوگوں کو ایم ایلے اور ایم پی بنا کر کے بھیجا انہوں نے ان کو راز سمپا ہے اگر یہ بیڑ نہ ہوتی موڈی کے بیقاوے میں نہ آتے لوگ ہیں تو کہ کندریہ کرشی منتری پہلے نہیں بڑا کبھی ابھی انہیں چھے سال میں سوٹ آئی ہے ہاں تو جو بھیڑ بنانا جانتی ہے وہ بھیڑ بگاڑنا بھی جانتی ہے ابھی تو اندولن صرف اس بات کا ہے کانون واپس لیو اگر نارا یہ لگیا ان سے گڈی باب پشلو پھر کیا ہوگی ان کے ساتھ بھارت چھوڑو اندولن چلا تھا ماتمانگاندین چلایا انگریز کو چھوڑ کے جانا پڑا دور جانے کی ضرورت نہیں اریانہ میں دو بھائی الیکشن ہوں گے نریندر موڈی جی بھی آئے تھے اعلانباد میں ارتومر صاحب بھی آئے تھے یہ دونوں آ کر جلسہ کر کے دکھا دینا اریانہ میں ان دونوں جلے پہ دیش کا پردان منتری تو بہت بڑی بات ہوتی ہے ان کا کوئی منسٹر کوئی چیف منسٹر کوئی ان کا ایمبل لے کس اعلانباد کے الیکشن اندر کسی گاہ میں بڑھ کے دکھا دینا اس دنس کا فیصلہ لوگ تین تاریخ کو کردیں تین کو میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ تین کو آپ اعلانباد ضرور رہنا مات دیکھنا اس دن کیا فیصلہ لیں جب